زندگی پر شیطانی اثرات ہوں اس کے ایک بڑی نشانی کیا ہوئی کہ اس کی زندگی میں اللہ کا شکر نہ ہو زندگی میں شیطانی اثرات ہوں اس کے ایک بڑی نشانی کیا ہے یہ کہ یہ محسن ذات کا احسان فراموش ہو محسن ذات کا کریم داتا کا احسان فراموش ہو شیطانی اثرات کے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے زندگی میں شکر نہ ہو نہ دل کے اندر کیفیت شکر کی نہ دبان پر کیفیت شکر کی نہ اس کی عملی زندگی میں اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو راضی کرنا یہ نہیں ہے یہ علامت ہے کہ اس کے زندگی میں شیطانی اثرات ہیں یہ لکھا نا اثرات ہو گئے تو بھئی دیکھ لو اثرات ہیں کہ نہیں سب سے بڑے اثرات تو شیطان کے ہوتے ہیں اور شیطانی اثرات کی سب سے بڑی نشانی یہ کہ زندگی میں شکر نہ ہو ہر وقت ہی نہ شکری ہر وقت ہی نہ شکری ہر وقت ہی اللہ کے معاملے میں شکایت شکوہ شکایت اور جو اللہ نے انعامات کی بارش دے رکھی ہے ان میں خوب احسان فراموشی کر رہا ہے خوب احسان صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک اللہ کی نعمتوں کا استعمال بھی کر رہا ہے اور ان نعمتوں میں اللہ کو نراض بھی کر رہا ہے ان نعمتوں میں اللہ کو نراض یہ احسان فراموشی ہے تو شیطانی اثرات کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں شکر نہ ہو یہ اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ میں اس پر حملہ آور ہوں گا اور میرے حملہ آور ہونے کے اثرات کیا ہوں گے کہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے شکر گزار نہیں ہوں بہت تھوڑے ہیں میرے بندے جو میرا شکر کرنے والے ہیں بہت تھوڑے ہیں شکر کرنے والے اور شکر پر اللہ کے طرف سے انعام کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شکر کروگے اللہ اور دے دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخر بھی انعامات ہوں دنیاوی زندگی کی ضروریات ہوں یا روحانی آمال ہوں ان میں اگر اللہ کا شکر کرے گا اللہ اور ترقی نصیب فرمائے نماز پڑینا اے اللہ تیرا کرو ہے تو نے مجھ جیسے کو توفیق دے دی تلاوت کی اللہ کا شکر کیا اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق دی اللہ جو جو بھی روحانی اخروی انعام مل رہے ہیں ایمانی زندگی کی توفیق مل رہی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اس میں بھی ترقی ہوگی اور اللہ رب العزت نے دنیاوی لحاظ سے کچھ اطا فرما رکھا ہے اس میں بھی ہر وقت شکر کی کیفیت ہے اللہ اس میں بھی ترقی اطا فرما کبھی ترقی تو یوں ہوتی ہے کہ ایک نعمت سے بڑھ کر دو نعمتیں ہو جاتی ہیں اور دو سے بڑھ کر پانچ ہو جاتی ہیں یوں گنتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کبھی بھائی ایک نعمت میں اللہ وہ لطف وہ مزہ وہ برکت اطا فرما دیتا ہے کہ ساری گنتیاں اس کے مقابلے میں ہیچ ہو جاتی ہیں کبھی کیفیت میں اللہ اس میں اضافہ اور برکت اطا فرما دیتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شکر کروگے اللہ اور دے اور نہ شکری کروگے تو جو ہے وہ بھی چلی جائیں گی اور اگر رہ بھی گئی تو اللہ اس کے اندر سے برکت اٹھا لے گا روح اٹھا لے گا چونکہ داری رہ جائے گی لطف ختم ہو جائے گا مزدوری لہ جائے گی مزہ ختم ہو جائے گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ اَشْكُرُ قَيْدُ الْمَوْجُودُ وَصَيْدُ الْمَفْقُودُ شکر ایسی عبادت ہے جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں اور جو نعمتیں اس کے پاس نہیں شکر انہیں شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈال دیتا اَشْكُرُ قَيْدُ الْمَوْجُودُ وَصَيْدُ الْمَفْقُودُ شکر ایسی عبادت ہے اللہ کا شکر تو شیطانی اثرات کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں شکر نہیں ہوتا شکر کی قیفیت اس کی زندگی میں نہیں ہوتی اللہ شیطانی زندگی سے شیطانی اثرات سے ومیشہ اللہ محفوظ فرما دے